سلی گڑی پشی منگال سے خبر ہے جہاں پر جمہو کشمیر کے ڈوڈا میں مدھےڑ کے دوران شہید کیپٹن بریجیش تھاپا کی ماں نیلی ماں تھاپا نے کہا کہ بہت سب بھی بیٹا تھا وہ ہمیشہ سے بھارتی سینہ میں شامل ہونا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے گرو ہے کہ اس نے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی اب وہ ہم سے کافی دور چلا گیا ہے سرکار ایسے نہیں بیٹھے گی کاروائی کرے گی وہیں چاہچا نے کہا کہ یوگیش تھاپا نے کہا کہ کیپٹن بریجیش تھاپا کا شو بدھوار تک ان کے گھروانوں کو ساپ دیا جائے گا کمپلین کبھی نہیں کرتا تھا کمپلین کرتے نا لوگ ایسے تھا ایسے نہیں تھا وہیسے ڈیسنٹ گائے تو اس کو آرمی میں جانا بھی تھا تو بطا بھی رکھا تھا ہم لوگ میں کہ آرمی میں جدا لائف تف ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا ہوئے اپنے پاپا کو ہم نے بہتا ہے یا تو نیوی میں جاؤ یا یاد پاپا اس نے آرمی میں جانے کے لیے سوچا فیر گرب تو ہوگا تو ہوتا ہے نا دیس کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے نا تو دیس کے لیے کچھ کیا ہوئے تو گرب تو ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر ہم نے ابھی وہ ہم سے دور گیا نا کاسی اس کے لیے تو ہو سکتا ہے سخت کروائی کرنا چاہیے وہ تو کرنا چاہیے ابھی وہ تو کریں گے گورمنٹ کریں گے بھی ابھی اسے تو نہیں ہے کہ گورمنٹ اسے بیٹھیں گے وہ لوگ کریں گے My son was always he wanted to be in the army right from the his childhood he used to you know I said he used to wear my army dress and go around and you to feel good he did not prepare much still he got through all the tests in the army including the SSV he cleared it in one go i feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation and but only thing is that we will be missing him what we want to do how we it